بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کو ایک روز مر جانا ہے چاہے کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو یہ بات تو وہ ضرور مانتا ہے کہ ایک نہ ایک روز ہمیں مر جانا ہے جہاں یہ بات سبھی مذہب کے لوگ مانتے ہیں وہیں دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوتے ہیں، ہم کیسے دکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ویسے تو دین اسلام میں اس کے بارے میں واضح معلومات اور احکامات موجود ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، پھر اگلے جہان میں کیا ہوتا ہے اور باقی سب کچھ، نیک بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے قرآن پاک نے سب کھل کر بتا رکھا ہے لیکن قرآن پاک میں دیگی ساری باتوں پر تو صرف مسلمان یقین رکھتے ہیں غیر مسلموں کو کیسے سمجھایا جائے یہی وہ موقع تھا جب ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے ایک غیر مسلم کچھ ایسا ہی سوال لے کر آ گیا تھا ٹیم ہم قدم، انگریزی زبان میں ہونے والی زگفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے غیر مسلم نے کیا سوال کیا پھر اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا سوال کرنے والے نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق بھارتی ریاست کرناٹکا سے ہے اور وہ ایک میڈیکل ڈسٹریبیوٹر کے دور پر کام کرتا ہے اور اس کا بڑا سیدھا سوال تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ ابھی کہاں ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی کہ موت کے بعد وہ کن مراحل سے گزرے ہیں آج کس مرحلے پر ہیں ڈاکٹر زاکرنائک نے یہ سوال سنا ہلکی سی مسکراہت لبوں پر سجائے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے اسی سوال کو مختصر الفاظ میں پر اعتماد انداز کے ساتھ دوہر آیا دوستو ڈاکٹر زاکرنائک کے جواب کے جانے بڑھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ سوال بظاہر لگتا نہیں کہ اس شخص کا اپنا ہے کیونکہ اس شخص کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال کسی نے لکھ کر دیا ہے اور عام طور پر ایسے سوالات کروانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے یا پھر انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ڈاکٹر زاکرنائک کو کم اقل کم مدلل یا کم علم ثابت کرنا ہوتا ہے یا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے اسی لیے ایسے سوال ڈھون کر لاتے ہیں جن کا اقل میں کوئی جواب بھی نہ آتا ہو اب آپ خود بتلائیے کہ ایک غیر مسلم کو یعنی کہ قرآن پاک کا حوالہ دیے بغیر بھلا کیسے بتایا جائے کہ مرے ہوئے لوگ کہاں گئے ہیں وہ دنیا سے غائب ہو چکے ہیں ان کو دفنا دیا جلا دیا یا پانی میں بہا دیا یا کچھ بھی کر دیا اب ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر زاکرنائک کو بھلا کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ مر کے وہ کہاں گئے ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی کس مرحلے میں ہیں لیکن سوال کرنے والے نے تو یہ مشکل سوال کر دیا تھا اور ڈاکٹر زاکرنائک کو سب کے سامنے اس کا جواب بھی دینا تھا ڈاکٹر زاکرنائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ملک چپٹر نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ اور مفہوم اور اللہ نے زندگی اور موت رکھی تاکہ جان سکے کہ تم میں سے متقی یعنی کہ پرہیزگار کون ہے ڈاکٹر زاکرنائک نے کہا کہ یہ زندگی یہ ایک امتحان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان سکے کہ ہم میں سے پرہیزگار کون ہے اور جب ایک دفعہ انسان مر جاتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس امتحان کا ایک نتیجہ بھی ہوگا وہ نتیجہ پھر کب آئے گا اس کا جواب بھی ڈاکٹر زاکرنائک نے خود ہی دیا اور کہا کہ اس امتحان کا جو کہ زندگی ایک امتحان ہے اور موت کے بعد اس کا نتیجہ ملنا ہے وہ روز محشر ملے کا اور وہ کسی ایک خاص دور میں یا کسی خاص نسل کے لوگوں کے لیے نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ جب سے یہ کائنات بنی ہے پہلا انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر دنیا کے آنے والے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے امتحان کا نتیجہ سامنے ہوگا اور سب کا نتیجہ ایک ہی وقت پر آئے گا اس کے بعد ڈاکٹر زاکرنائک نے ایک شاندار مثال دے کر بھی سمجھایا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی ڈاکٹر زاکرنائک کے الفاظ دیکھ لیجئے اللہ کہ دارے کاری ملک چاہتر نمہ 67 verse number 2 اللہ ذی خلاق الموت وال حیات that almighty God has created death and life to test which of you is good indeed so this life is a test for the year after now once a person dies his test is over test is finished but the results of all the human beings from the first human being on the face of the earth from Adam, peace be upon him till all of us that are living ڈاکٹر زاکن ایک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسے بھارت کی مختلف علاقوں میں جب انتخابات کا وقت ہوتا ہے تو ایک ریاست میں کس تاریخ کو الیکشن ہوتے ہیں دوسری ریاست میں کسی اور تاریخ کو الیکشن ہوتے ہیں ہر ریاست میں مختلف تاریخوں پر الیکشن ہو جاتے ہیں جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ ایک ہی وقت میں آتا ہے اسی طرح سے اس دنیا کے سارے انسانوں کا جو بھی امتحان ہے اس کا نتیجہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالی جاری فرمائیں گے لیکن سوال تو ڈاکٹر زاکن ایک سے یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے اور مرے ہوئے لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں وہ کن حالات میں ہیں ڈاکٹر زاکن ایک نے کہا کہ روسی میشر میں جب حساب کتاب ہو جائے گا سب کا نتیجہ سامنے آ جائے گا تو اس میں جو لوگ اچھے عامال کرتے ہیں ان کو جنت میں اور جو برے کرتے ہیں ان کو جہانم میں بھیجا جائے گا ابھی مرے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ اس وقت ڈارمنٹ حالت میں ہیں ڈاکٹر زاکن ایک نے انگریزی کا یہ لفظ استعمال کیا ڈارمنٹ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں عارضی طور پر سو جانا ایسا سونا جو کہ روٹین کا سونا تو نہ ہو مگر جب بھی کوئی شخص ایسے سوئے تو وہ ایک وقت میں اس کے اٹھنے کی امید ضرور ہوتی ہے اور وہ ایک نہ ایک روز ضرور جاگتا ہے لیکن وہ روزانہ کی آٹھ گھنٹے یا سولہ گھنٹے یا بارہ گھنٹے کی نیند کی طرح کا سونا نہیں ہوتا اسی طرح سے وہ لوگ جو مر چکے ہیں وہ ڈارمنٹ ہیں یعنی کہ وہ سو رہے ہیں لیکن وہ ایک روز اٹھیں گے ضرور اور وہی قیامت کا دن ہوگا وہی روز محشر ہوگا وہی وہ وقت ہوگا جب سب انسانوں کے اس زندگی کے امتحان کا نتیجہ ان کے سامنے رکھا جائے گا کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے دوبارہ سے زندگی دے گا اور پھر جب قیامت کے روز سبھی لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس قیامت کے روز کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو گئی وہ اپنے سارے گناہوں کے ثبوتوں کے ساتھ دے کر مانے گا البتہ یہ تو ضرور کہیں گے کہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی ہم دنیا میں غلط کاریوں میں پڑے رہے خطاکاریوں میں پڑے رہے اللہ ہمیں ماف کر دے لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ڈاکٹر زاکرناک نے کہا کہ ہمارے جسم کے آزا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے ہماری آنکھیں گواہی دیں گی تو کون ہوگا جو کہے گا کہ اللہ تیرا انصاف ٹھیک نہیں اللہ ہمارے ہمارے پڑے رہے دوستو یوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی اور جواب مکمل کر کر مائکروفان کے سامنے سے ہٹ گئے سوال پوچھنے والا بھی بظاہر مطمئن نظر آیا اب دوستو اگر ڈاکٹر زاکر نائک اس جواب کو دیکھا جائے تو اس میں قرآن پاک سے حوالہ جات دیے گئے ہیں جن پر کوئی مسلمان یقین کر سکتا ہے کسی غیر مسلم کو یقین دلانا اس معاملے میں بہت مشکل ہے اور سوال لکھ کر دینے والے نے جان بوجھ کر اس ہندو کو ایسا سوال لکھ کر دیا تھا تاکہ وہ سوال دیا جائے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک پھوس جائے اسی لئے ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی صرف قرآن پاک سے حوالہ دے دیا اس کا کوئی لوجیکل جواب نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ کوئی لوجیک بتا ہی نہیں سکتی کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب مرنے والے کی جسم کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے یا پھر پانی میں بہا دیا جائے یا زمین کے اندر دفنا دیا جائے تو اب کوئی ثبوت کہاں سے لائے اور کیسے دیکھ کر بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لہٰذا جس سوال کا جواب دینا ممکن ہی نہ ہو لوجیک پر کوئی جواب آتا ہی نہ ہو اور انسانی عقل سے ماورا سوال ہو جان بوچ کر ایسے سوالات ملحد ایتیس غیر مسلم لوگ لکھ کر لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ آ کر ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھ لیتے ہیں البتہ پھر بھی ڈاکٹر زاکر نائک تقریباً 99 فیصد سوالوں کا جواب لوجیک کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں اور وہ قرآن پاک سے حوالہ جات دیتے ہیں احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں اور تو اور عیسائیوں یہودیوں ہندووں کی مذہبی کتابوں سے بھی بلکل ویسے حوالہ دیتے ہیں جیسے قرآن پاک سے دیا جاتا ہو اور ڈاکٹر زاکر نائک پھر بھی لوجیک کے ساتھ جواب دیتے ہیں آج کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی لوجیک کی جانب جانے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ لوجیکلی یہ بتانا ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان مرنے کے بعد کس مرحلے پر ہے اس کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے صبح کیا ہو رہا تھا رات کو اس کے پیٹ میں کیا تھا اور دوپیر اس نے کیا کھایا تھا کوئی انسان بھلا کیسے بتا سکتا ہے لیکن سوال کرنے والے تو جانبوج کر ایسے سوالات لاتے رہیں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور کومنٹ کیجئے گا ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ